السلام علیکم دوستو میں ہوں اسامہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیک پینٹ انفو آج بہت انفرمیٹی ویڈیو آپ کے لئے میں لے کے آئے ہوں یہ دیکھیں ہونڈا سیونٹی کے جنون انجن میں رپس آئے ہے بننے کے لئے آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں بہت ہی رسٹری حالت میں ہے اس کی مبلیل سے پورا حال ہو چکا ہے اسے ہم نے بلکل رینیو کرنا ہے ہونڈا سیونٹی کے جنون انجن ہے تو یہ آپ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں پوری کنڈیشن اس کی سارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے ہم نے بلکل جو انجن والے سینڈر پارٹ ہیں انہیں ہم نے وائر والے برک سے صفائی کرنا ہے اور انجن والے دوسرے ٹاپا جو ہے کلچ والی سائیڈ والا اسے کلر کریں گے میگرینٹ کور اس کا نیون ڈالے گا اور یہ سلینڈر دیکھیں ہیڈ دیکھیں ہیڈ کو بھی جنون کنڈیشن میں تیار کیا جائے گا یہ دیکھیں ہیڈ کی کنڈیشن آپ اس سائیڈ سے بھی بہت ہی اس کے انجن بہت ہی گندہ ہو رہا ہے تو اسے ہم نے بلکل اریجنال حالت میں اور نیو حالت میں ریڈی کرنا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس انجن کو ہم کیسے ریڈی کریں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس کا ٹوٹل خرچہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کتنا آئے گا اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ سب میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کا اینڈ میں دیکھئے گا اینڈ میں آپ کو میں اس کا ٹوٹل کوسٹ جتنی آنے والی ہے اس انجن پر میں وہ آپ کو بتاؤں گا آئیں شروع کرتے ہیں اب انجن کو ہم اسے مکمل لی اسیمبل کرنے کے بعد پھر ہم اسے سارا اگلا پروسیس کریں گے اس کا یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم اسے وائر والے برش کی مدد سے ہم سفائی کریں گے سارا پہلے والا کلر اتاریں گے اور پھر ہم اس کے بعد اس پر نیو کلر کریں گے ہاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں وائر والا برش کیسے کام کرتے ہیں یہ چیک کریں جی یہ مشین ہم نے چلا لیا یہ ہماری مشین ہے تو اس کے بعد ہم نے اسے ہم سالتا ساہوی کلر سے سپائی کرنا تو برشک ہمارا کلر جو اینس کا ریموئی ہو جائے گا اس کے لئے سے ایسی کلر کلر کھونے بہت ضروری ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہنے میں بہت ضروری ہیں ایسی کلر کھونے بہت ضروری ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ سارا کلر کھا ہوتا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ہم اس پر نیو کلر کریں گے اس کے لئے ہمیں ایسے سخائی کرنا بہت ضروری ہے موسیقی 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 سامان کی صفائی ہو چکی ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کی دیکھیں سارا رoline سے سفائی کرکے میں نے رکھ دیا سان سے طاروں والے پروشٹ سے یہ دیکھ سکتے ہیں اسے زیادہ چمک نہیں دی کیونکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی اور نیو مادل نہیں ہے اس لئے اسے زیادہ نہیں دی کیونکہ ہم نے چلنا ہوتا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی ابھی اس پر تھوڑ تھوڑی ہم ٹیچنگ کریں گے کلر کی اور پھر ہم اسے جنون کنیشن میں آ جائے گا یہ ہیڈ چیک کریں جی آپ اسے زیادہ نہیں ہم نے چمکانا ہے کیونکہ کسٹمر بول رہا ہے جی اولڈ مادل ہے تو ہم نے اسی کنیشن میں سے رکھنا ہے یہ سلنڈر بھی صفائی ہو چکا ہے اب سلنڈر کو اور یہ پارڈ کو سلور کلر کرنا ہے اور باقی یہ جو سمان ہے اس پر ہلک 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 ہم ٹیچنگ کریں گے تاکہ یہ جنون ک نیشن میں آ سکیں آئیں وہ بھی آپ کو پروسیس میں سارا دکھاتا ہوں تو ابھی ہم اسے کلر کرتے ہیں آئیں دیکھیں آپ بھی یہ دیکھیں یہ سلور پارٹ ہے اسے ہم نے سلور کلر کرنا ہے جنون ہونڈا فیمیٹی بلا تو آئیں یہ دیکھیں یہ اور ہے کلر سلور کلر کرنا ہے بیٹی میں لگا دی ہے سارا سمان کلر کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شائننگ چیک کریں آپ پارٹ اور یہ ہیڈ ہے ہیڈ کی صرف ہم نے ٹچنگ کی ہے زیادہ اس پر کلر نہیں کیا یہ مین پارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ نے پہلے والی کنڈیشن میں دیکھئی تھی اب والی بھی دیکھیں یہ سلینڈر چیک کریں یہ بھی خوش کونے کے بعد جب میں باہر نکالوں گا پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک ساری دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے ہمارے انجن کی فائنل لک آپ نے دیکھا تھا پہلے ویڈیو میں کتنا اس کا برا حال تھا اور اب آپ اس کی لک چیک کریں بلکل جنون کنڈیشن میں تیار ہو چکا ہے سینٹر والے پیس بھی اور انجن والا کلچ والی سائیڈ والا کور کو ہم نے کلر کر دیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ سلینڈر ہے سلینڈر کو بلیک کلر کیا ہے یہ ہیڈ ہے ہیڈ کو بھی جنون کنڈیشن میں تیار کیا گیا ہے آپ کو میں دوسری سائیڈ سے بھی دکھاتا ہوں انجن یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تیار ہوا ہے اور بلکل نیو کنڈیشن میں تیار ہو چکا ہے ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ وہ ہی انجن ہے یہ نیو ہے یہ جب فٹ ہوگا اس پر میگنینٹ کور نیو لگنا ہے اس وجہ سے یہ میگنینٹ کور اس کا کلر نہیں ہوا اور یہ دیکھیں یہ ہیڈ کی آپ کنڈیشن دیکھیں بلکل نیو کنڈیشن میں تیار ہو چکا ہے ابھی جب یہ فٹ ہوگا سارا سامان تو بہت ماشاءاللہ پیارا لگے گا اور آپ کو میں نے اس کی کوسٹ بتانی تھی تو دیکھیں اس پر کتنا خرچہ آ چکا ہے ٹوٹل سامان پر یہ جو انجن ہے نا جی انجن پر پچیس او رویہ خرچہ آیا ہے اسے کلر کرنے میں اور اسے صفائی کرنے میں یہ آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں بلکل نیو ہو چکا ہے اور یہ صرف انجن نہیں تھا میرے پاس میرے پاس اس سیونٹی کا مکمت سامان تیار ہونے کے لیے آیا ہے وہ بھی میں آپ کو سامانا بھی دکھاتا ہوں سارا وہ بھی آپ چیک کرئیے درہا یہ باقی سامان بھی آپ دیکھ لیں چمٹا اور بلیک سامان یہ فرنٹ شاک ہیں یہ پینٹ کیے گئے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہف پڑے ہیں آپ کو جنمن کٹ بوف میں تیار کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر نہیں ہے یہ کٹ بوف ہے اسے جنمن کنڈیشن میں تیار کیا گیا ہے یہ فرنٹ لیڈر پلیٹ یہ آپ دیکھیں یہ بیک لیڈر پلیٹ اور ہاب ہے بیس پلیٹ کو کلر کیا گیا ہے اور یہ چمٹا ہے جی چمٹے کو بلیک کلر کیا گیا ہے اور یہ باقی سامان ہے اور یہ دیکھیں جی فریم فریم بھی ماشاءاللہ بہت شائنی لکھ میں تیار کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی شائننگ آ رہی ہے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اور بلکل خوش کو چکا ہے سامان یہ دیکھیں یہ بھی تازہ کلر نہیں کیا اور آپ کو اگر سامان یہ پسند آیا تو آپ مجھے ویڈیو میں بتائیں کہ آپ کو سامان ہمارا کیسا لگا کومنٹ کریں لازمی کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو سامان ہمارا بنایا ہوا پسند آیا ہے ہے یا نہیں یہ دیکھیں جی یہ سہارے سامان کی آپ لوگ دیکھیں